ہیلو دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل انہر پیس دوستو آج اپنے ہسٹری کے یوکی ایس تھرٹین سیریز ویڈیو میں ہم اتراکھن راجی کے انیک آندولن کے بارے میں آپ کے سامنے لے کیا ہیں اس میں ہم بریسکس کریں گے کولی بیگار آندولن ڈولا پالکی آندولن چپکو آندولن الگ تہری راجی کے لئے آندولن کولی بردائیس آندولن میتی آندولن اور ایسے کچھ ہوں آندولن دوستو اس سے پہلے ہم اپنے کچھ مطروں کا تہنیواد دینا چاہیں گے آکاس پونیلا جی انجلی رانا جی کمبھیر پاوار جی ستیپال رانا جی سوسیل بھٹ اور وکرم بلونی جی بسن جوسی جی اور حرید چوہان جی آپ سبھی لوگوں نے ہمارے چینل انہر پیس کو شیئر کر کے اس شکشہ کی نئے پہل کو لوگوں تک پہنچانے کا پریاض کیا ہے جس کے لئے ہم آپ کا تہنیواد دیتے ہیں دوستو ساتھی ساتھ آپ کے کئی انہی مطر بھی ہیں جنہوں نے ہمارے چینل کو شیئر کیا جنہیں بھی ہم دھنیواد دینا چاہتے ہیں چلیں دوستو آپ بات کرتے ہیں آج کے ویڈیو UKS 13 کی تو دوستو اب تک کہ اگر ٹائم لائن میں دیکھیں ستنتان دولن اور اتراکھن اگر بات کر رہے ہیں تو اٹھا ستنتان کی کرانتی سے لے کے آجاد ہند فوج اور اتراکھن تک کو ہم اپنے ویڈیوز میں کلیئر کر چکے ہیں اگر آپ نے یہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو آپ ہمارے چینل میں جا کے ان ویڈیوز کو دیکھیں اور آج ہم بات کریں گے انی آندولن میں کلی بیگار اور جو بھی سارے آندولن جسے ہم نے ایک ویڈیو کے روپ میں آپ کے سامنے پرستط کیا ہے تو چلیئے دوستو اسی سریز میں پہلا آندولن آئے گا کلی بیگار آندولن تو دوستو کلی بیگار آندولن اپنے آپ سمجھ میں آ رہا ہے کلی بیگار تو دوستو کہانی کیا ہوتی تھی آپ کو سٹوڈی پر بات کریں تو انگلیجی ایرام ہے ہوتا ہی ہے تھا دوستو کہ انگلیج ادھکاری جس بھی ایریا سے آتے اور جاتے تھے تو انہیں سامنڈ ہونے کے لئے کلی پروائیٹ کر آئے جاتے تھے اور ایک کلی ہوتے گئے تھے بیسیکلی یہ سارے کے سارے فری آف کاشت ان کا سامنڈ ہوتے تھے باقاعدہ اس کے لئے گاؤں کا جو مکھیہ تھا وہ بیگار ریجسٹر ایک اپ ڈیٹ رکھتا تھا سوچئے دوستو کتنی عجیب سی استدھی ہوتی ہوگی ہے اور اتراکھنڈ میں تو یہ استدھی اور بھی کھراتی دوستو کیونکہ انگلیج ادھکاری بار بار اپنے چھٹیاں منانے کوہسانی نینی تال وغیرہ آتے رہتے تھے اور یہاں کے لوگوں کو بار بار یہ کام کرنے پڑتے تھے اور یہ لوگ اس کے اپنے پریشٹیز ایشیو بھی مانتے تھے اب جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو انیس سو اکیس میں الموڑا کے خبیاری میں تو پہلے الموڑا کے خبیاری میں اندولن شروع ہوا کی یہ گلت کام ہو رہا ہے ہم اس طریقے سے کلی کا برداس وقت بیگار وقت نہیں کریں گے اب جب تیل اور چودہ جنوری کو دوستو ہوتا کیا ہے کہ باگشور ایک جلائے جس میں سریو نے دیئے کنالے اترائنی میلے میں اترائنی کا ملا ابھی بھی لگتا ہے وہاں پہ وہاں پہ اس اندولن میں لوگ ہزاروں لوگیں کھٹا ہوئے اور ان لوگوں نے کہا آج سے ہم کلی بیگار اندولن نہیں کریں گے بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے جتنے بھی بیگار ریجسٹر تھے انہیں سریو ندیم میں بہا دیا دوستو تو یہ ایک بڑی ہی کامیابی نہیں ملی اور ہرگو بند پنت ہیں بدریدت پانڈے ہیں وکٹر مہن جوسی ہیں ان سب لوگوں نے بڑا ہی important role رکھا ہے کلی بیگار اندولن کو سفل بنانے میں یہ replica ہے کلی بیگار اندولن کی جو آپ کو کبھی بھی یاد دلائے گی تو دیکھئے اس replica میں کیا دکھایا جا رہا ہے یہ ندی میں بہت سارے ریجسٹر گرے ہوئے دکھ رہے ہوں گے اور یہ لوگوں کو ریجسٹر گراتے ہوئے دکھا رہے ہیں اور یہاں پر انگریزوں کے representative انگریز دکھائے دے رہے ہیں آج کے سینیاریو میں دیکھیں تو دوستو آپ کو لگے گا کہ کلی بیگار کوئی بہت بڑا role تو نہیں تھا لیکن آج سے لگ بگ 90 ورس پور ہو جب خود government اگر انگریز ساسک ہی ایسا چاہتے تھے اس سمعے پہ یہ بہت بڑا سفل اندولن مانا جا سکتا ہے تو دوستو یہ تھی کلی بیگار کی بات اگلی ہم بات کرتے ہیں ڈولا پال کی اندولن تو ڈولا پال کی اندولن جو تھا دوستو وہ سرکار کے ورد کوئی اندولن نہیں تھا جیسے کلی بیگار تھا تو عام جن مانس کا سرکار کے پرتی روز تھا ڈولا پال کی اندولن سماج کے ایک ورنکہ سماج کے دوسرے ورنکہ کے ساتھ اندولن تھا تو دوستو اس کی سٹوری کیا تھی اس کی سٹوری یہ تھی کہ جو سلپکار ورگ کے لوگ تھے انہیں ہمارے سماج میں اتاکن کی اس ایڈیا میں سوڑن دولوں کے حساب سے ستیدی پراپت نہیں تھی جو سوڑن دولے تھے وہ دولا اور پال کی میں جا سکتے تھے اس طریقے سے لیکن اگر بات کریں سلپکاروں کو تو ان کو یہ بیوستہ نہیں دے گئی تھی تو اس پر ایک بہت ایمپورڈن نام آتا ہے جیانند بھارتی جو اس کی ہیرو رہے ہیں جنہوں نے انیس سو تیس کے آس پاس سے کچھ پہلے ہی یہ پریاد شروع کیا کہ سلپکاروں کو بھی اعدکار ملے اور انیس سو تیس کے آس پاس انہیں بھی سلپکاروں کو بھی اعدکار مل گیا اب اگر سوچا جائے تو کیا کوئی بہت بڑی بات یہ بھی نظر نہیں آئی لیکن آج سے اگر نبی ورش پور اگر آپ سوچیں کہ سماج میں سلپکاروں کے اتھان کے لئے کتنا بڑا ایک کام کیا اور اس کے ہیرو کون تھے دوستو تو جیانند بھارتی تھے یہ کام اور یہ کس ورگ کے لئے تھا سلپکار ورگ کے لئے تھا آگے بڑھتے ہیں دوستو تیسرا آندولن آتا ہے میتی آندولن میتی آندولن کی بات جہاں تک کریں دوستو تو میتی شبد جو ہے اگر ہمارے اترا کھنڈ مگر دکھا جائے تو میتی کا میننگ ہے وہ ہے مائی کا جو لڑکی ہوتی ہے سادھی کی بات اس کا مائی کا میتی کہا جاتا ہے کہیں پس سے میتی کہا جاتا ہے کہیں میتہ کہا جاتا ہے کہیں میت کہا جاتا ہے اب یہ جو ہے اسے دیکھنے سے پہلے آپ یہ فیگر دیکھیں اس میں دولہ اور دولن ان دونوں ایک پیڑ لگا رہے ہیں بس میتی کا کونسپٹ یہ ہی ہے دوستو ہوتا کیا ہے کس کے جنک ہے کلیانر سنگھ راوت جو ایک ٹیچر ہے اب ہوا کیا سٹوری یہ تھی کہ 1996 میں یہ اپنے سکول کی لڑکیوں کو ویدنی بگیال ابھی ہم ویدنی بگیال کو کور کریں گے جیوگرافی میں کور کر رہے ہیں اب یہ بس نولیج کے لیے بیدنی بگیال گھومانے لے جاتے ہیں گوالدہ منٹر کالیج کے ٹیچر تھے کلیانر سنگھ راوت جی تو انہوں نے جب راوت جی نے دیکھا کہ یوورتیاں جو ہیں پریانر کے شنگرکشن میں جاتا بہتر رنگ سے کاری کر سکتے ہیں اور یہیں سے ان کے مند میں ایک نئی اوپا جائی کہ کیوں نے ایک ایسا کارکرم بنایا جائے جو کہ پودھوں کو اور پریانر کو بچائے جس میں مہلاؤں کی بھاگیداری زیادہ ہو اس کام کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک نیا انویشن لائیا کہ بیوہ جب بھی ہوگا اس میں ایک میتی کارکرم ڈال دیا اور اس میں کیا تھا کہ دولہ اور دولن دولے ملاکہ ایک پیڑے لگاتے ہیں اور اس پیڑ کے سنگرکشن کا جو کام ہوتا ہے بچانے کا اور کیوریمنٹ پانے ڈالنے کا کام وہ دولن کے ماں باپ کرتے ہیں یا اس کے بھائی بہرین یا جو بھی لوگ کرتے ہیں اور دوستو آپ کو بتاؤں یہ میتی کارکرم اتنا سکسپل ہوا ہے کہ آپ لوگ اپنے بیوہ میں جو کارڈ چھپتا ہے نیمترن کارڈ اس میں باقائدہ میتی کارکرم چھاپ رہے ہیں اور لوگ بڑے ہی ایکٹیویلی اس میں پارٹ لے رہے ہیں سوچیں کلچر اور پریاؤرن کو کیسے ملا دیا انہوں نے تو یہ ہیرو کا نام تھا کاریان سنگھ راوت اور آندولن میتی آندولن اور آگے بڑھ کے میتی آندولن کو پریاؤرن کے پیڑوں سے اور ایریاز میں بھی لے آیا گیا گرام گنگا بیان پانی کو بچانے کے لئے اتیاری ایریاز میں بھی اس کو لے کے آیا گیا ہے اور مہیلہوں کے بھاگی داری کو شنشید کیا گیا ہے ہی کچھ تھی میتی آندولن کے بعد اب جو اگلا آندولن اب ہم دیکھیں گے دوستو وہ ہے ٹیری راجی کے لئے آندولن اب تک بات کریں تو ٹیری راجی کے لئے آندولن کے لئے تھوڑا سا ہم فیگر کو دیکھتے ہیں دوستو تو یہ دیکھئے اتراخن کی استیتی ہے یہ کماؤں کا ایریہ ہے اور یہ گڑوال کا وہ ایریہ ہے جہاں پر انگلی جو کا ساسن ہے اور یہ ٹیری ریاست ہے جہاں پر پاوار راجنس کے راجہ پاوار راجہ اپنی مطلب ڈائنسٹی چلا رہے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ 1920 سے 1930 اور 40 آتے آتے پورے دیس میں راجنیتک سرگرمی بڑھ جاتی ہے سبھی کو پتا ہے کہ اب ستنتہ ملنی ہے کب ملنی ہے ایسے میں کماؤں اور گڑوال کا جو یہ انگلیجوں کے تحت ہے وہ تو بھارت سنگ کے پاس چلا جائے گا لیکن ٹیری ریاست کا کیا ہوگا یہ راجہ کے دینے نہ ہو جائے اس چطی سے یہاں کے لوگ بھی پولٹیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ ہی ایک آندولن بنتا ہے جو ہے ہمارا دوستو تہری راجی آندولن تہری راجی آندولن کی جہاں تک بات کریں دوستو تو تہری راجی آندولن تو دوستو تہری راجی آندولن کی جہاں تک بات کریں تو ہوتا کیا ہے کہ اس تہری ایریا میں سب سے پہلے جب پولٹیکل آویرنس بڑھے گی تو وہاں کے لوگ ملکے پرجاہ منڈل نام کے سنستہ کا ستھاپ نہ کریں گے اس میں تین نام بڑے امپورٹن ہیں 1949 میں جو نام تھے دیو سومن دولت رام اور ناگے اندر شکلانی آپ کو تینوں نامیات کرنے ہیں تین نام بھی ہوں تو دیو سومن کو بالکل نہ بھولا ہے جن کا میں نے پک بھی لگایا ہے کیوں میں بھی بتاؤں گا انہوں نے ہی حسان دولن کو آگے بڑھایا اور کیا ہوا دیکھتے ہیں 1949 میں انہوں نے پرجام انڈل بنا دیا تہری کے اندر اب آگے بڑھتے ہیں 1944 میں ٹھیک پانچ سال بعد دیو سومن جو ہوتے ہیں بھوک ہرتال میں بیٹھ جاتے ہیں اور دوستو بڑی ہی عجیب سسٹی تھی ہے کہ چوراسی دن بعد چوراسی دن بھوکے بھوکے رنگیات ان کی مرتی ہو جاتی ہے اس لئے دیو سومن اتیاز میں امپورٹنٹ بھی ہے اب کیا ہوگا دیرے دیرے سرگرمی پڑے گی اور ستنتہ مل جائے گی ستنتہ ملنے کے بعد بھی تہری جو ہوگا راجہ تہری کے پاس رہ جائے گا وہ بھی لائے نہیں کریں گے اس پر پورے تہری پہ کیا ہوگا بھی سپورٹ پھوٹ جائے گا بھی درو اٹھنے لگے گا اب پرستی دنوں دیکھیں اس میں کی جو راجہ ہیں کون ہے ہمیں پہلے بھی پتا ہے راجہ مانویندر شادیہان رکھے گا بہت امپورٹنٹ نام ہے 1949 ستنتہ ملنے کے دو سال بعد بھارتی سنگ میں جو ہوں گے ویلینی کرن پر پتر پر سگنیچر کر دیں گے اور تہری بھارت کا ہشتہ ہو جائے گا اور ساتھی ساتھ تہری کو سکت پرانت اتر بردیس کا جلہ بنا دیا جائے گا کیونکہ یہی اسی کا جلہ بن جائے گا اتراخن تو تب تھا نہیں تو یہ گستہ تہری راجی کے لیے جو ہوا تو اس پر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک پرجام انڈل جس پر کہا جائے تو دیو سمن دولت رامو اور ناگینر شکلانی نونے مل کے بنایا تھا اور دیو سمن کا رول اور راجہ مانوین شاہ اس ایرامت ہے آگے بڑھتے ہیں دوستو یہ انڈلن کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم ایک الک سے انڈلن کیور بڑھتے ہیں جو ہے چپکو انڈلن جسے پورے ہندوستان میں بہت ہی فیمس انڈلن ہے یہ انڈلن تھا پریاورن کی رکشہ کے لیے پیڑوں کی رکشہ کے لیے کیا گیا انڈلن ستنتہ کے بعد یہ انڈلن ہوا دوستو ہوا کیا ستتر کے دسک میں ایک بڑی عجیب سستی تھی آئی کہ سرکار نے ایک ایسی ونیتی نکالی جس پر بانچ کے پیڑوں کے اندہ دھند کٹائی ہونی لگی بانچ کے پیڑ دوستو ہوتے گیا بڑے ہی پریاؤن مطر پیڑ ہیں پیڑ تو سارے پریاؤن مطر ہوتے ہیں لیکن یہ پانی کو بھی بچاتے ہیں اور بیسیکلی دکھا جائے تو ہمارے پہاڑوں میں محلاؤں کا جو جیون ہے وہ پیڑ پوندو اور جنگلوں سے بہت ہی زیادہ جڑا ہوا ہے سبھی لوگوں کا جڑا ہے لیکن محلائیں زیادہ کیونکہ اپنے چارہ یہاں سے لیتی ہیں ان کو فلفول یہاں سے مل رہے ہوتے ہیں لقنیاں مل رہی ہوتی ہیں تو ہم لوگ بچپن سے اگر دکھا جائے تو جنگلوں کی بڑی قدر کر رہے ہوتے ہیں تو اب ایک صدی ایسی آئی کہ جب جنگلوں کی اندازن کٹائی ہونے لگی تو لوگوں نے اس کے خلاب اپنا روز اٹھایا بلکہ ساتھ اگر دسک میں جنگلوں میں لوگ باتیں آنے لگی ہم پتریوں کی للکار ون نیتی بدلے سرکار ون جاگے ون واسی جاگے اس سے یہ سینگز لوگ کہنے لگے اور اب ہوا گیا لیکن کٹائی تو روک نہیں رہی تھی انیس سو بہتر تک آ گیا تو انیس سو چہہت سیونٹی فور میں چپکو مومنٹ سٹارٹ ہوا چپکو مومنٹ کی سٹارٹنگ اس لئے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ایک تئیس ورسی ویڈو گورا دیوی نے اس کو سٹارٹ کیا گوپیسور میں وہ تھی انہوں نے اس کو سٹارٹ کیا اور انیس سو سدتر تک آ دے یہ کافی سفل ہوا اور انہیں ایک بہت ہی فیمس نارا چپکو اندرلکاری محلاؤں نے دیا تھا یہ آپ کو یاد ہو جانا چیز ہے آپ یاد کیجئے اور کہیں بھی لکھنے کے لائق ہو سکتا ہے کیا ہیں اس جنگل کے اپکار مٹی پانی اور بیار جنہ رہنے کے آدھار دیکھیں اور تو سب پتہ ہوگا آپ کو بیار مانے تھنڈی ہوا ہوتا ہے تو جنگل ہمیں کیا کیا دے رہا ہے اس بارے میں تو آئے ہی بات کرتے ہیں تو گورا دیوی نے اس مومنٹ کو سٹارٹ کیا چپکو مومنٹ میں بسکل ہی تھا گیا تو چپکو مومنٹ دوستو ہوتا یہ تھا کہ جب کبھی بھی کونٹریکٹر وغیرہ پیڑ کٹنے آتے تھے تو مہلہ آئے پیڑ کو جا کے گلے لگا لیتی تھی اور تب تک گلے لگائے رہتی تھی جب تک کی وہ لوگ وہاں سے ہٹنے جائیں اس پرکار انہوں نے پیڑوں کی کٹائی کو روکا اور چپکو آندولن کو ایک ایتیہاسک آندولن میں بدل دیا دوستو چپکو آندولن کو اگر کہا جائے اور زیادہ براڈ اور زیادہ اس کے سکھر تک پہنجانے میں دو لوگوں کا اور امپورٹن رال ہے سندرلال بہوگونا اور چنڈی پرشاد بھٹ سندرلال بہوگونا نے اس کو پیڑ پوندوں سے ہمالہ بچاؤ سے دیش بچاؤ تک براڈ بنا دیا انہوں نے کہا ہمالہ بچاؤ اور دیش بچاؤ اور اس پہ بہت زیادہ کام کیا ساتھی ساتھ چنڈی پرشاد بھٹ نے بھی اس مومنٹ پہ بہت کام کیا دوستو یہ گورا دیوی ہیں اور اس سریعہ سندرلال بہوگونا جی ہیں گورا دیوی کے بارے میں ایک بک میں ہم نے پڑا تھا کہ اس بک میں بتایا گیا کہ گورا دیوی جب بچپن میں تھی اس کا کوئی بہت بڑا تتھے نہیں ہے احتیاشک آدار نہیں ہے کہ ان کے کوئی بھائی نہیں تھے تو ان کے اپنی مدر نے انہیں کہا تھا کہ پیڑ جو ہیں ہمیں سارے ریسورسز پروائیڈ کر آ رہے ہیں یہ تمہارے بھائی سمانے تو جب انہوں نے دیکھا تو ایسا لوگوں کا ماننا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ پیڑوں کے اندازوں کٹائی ہو رہی ہیں تو بہت ہی وہ مطلب اندر سے ایک دم بہت زیادہ پروہویت ہوئی اور انہوں نے چپ کو مومنٹ اتنے بڑے مومنٹ کو بنا دیا دوستو اب آگے بات کرتے ہیں دوستو تو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے پانچ سے چھے اندازوں کو کلیر کیا کلی بیگار لولا پال کی اتیادی ایک بات آپ کو اب بتا دینا چاہتے ہیں کہ جو کلی بیگار اندازوں میں بتایا تھا تو جس کے اندر کیا ہوتا تھا انگری جدکاریوں کا سامان بیگار کے روپ میں اٹھانا پڑتا تھا اسی کے ساتھ ایک اندولان اور تھا کلی بردائس وہ کلی بردائس اندولان اس لئے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں کیا ہوتا تھا کہ جس ایریا میں انگری جدکاری آتے تھے ان کے کھانے پینے کا انتجام بھی اس ایریا کے لوگوں کو جن مانس کو کرنا پڑتا تھا یہ اندولان کو بھی کلی بیگار کے ساتھ ساتھی لوگوں نے اپنے ادیش کی روپ میں لیا اور ختم کروایا دوستو اس ویڈیو میں یہ ہی کچھ تھا اب اقلے ویڈیو میں اپرثک راجی ہے تو اندولان جو کہ اتراخن راجی بننے کے لئے جتنے بھی ڈیولپمنٹ ہوئی جو سنگٹھن بنے گیرسن رازدھانی کے لئے جو پریاس ہوئے اس کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ادھونک اتراخن اتیاس کا انتیم ویڈیو ہوگا اس کے بعد ہم اتراخن کے اتیاس میں سٹون ایج میں جائیں گے اور سٹون ایج سے سمبندیت باتیں آپ کو بتائیں گے تب تک کے لئے دوستو تھانکیو آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولی ہمارا چینل اینر پیس تھانکیو دوستو تھانکیو فور ووچن